بسم اللہ الرحمن الرحیم Dear students Assalamualaikum Hope you all are having great time at home Open your English grammar and composition book Let's start our lesson with narration Previous lectures میں ہم لوگ سیکھ چکے ہیں کہ جب ہم narration کو یعنی کہ direct narration کو indirect narration میں change کرتے ہیں تو ہمیں پانچ قسم کی تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں نمبر ون ہوتی ہے سیٹو یعنی reporting verb کی تبدیلی نمبر ٹو ہوتی ہے inverted commas کی تبدیلی نمبر تھری ہوتی ہے pronoun کی تبدیل اور نمبر فور ہوتی ہے reported verb کی تبدیلی جبکہ نمبر فائیو ہے specific words کی تبدیلی Previous lectures میں ہم نے ان تبدیلیوں کو assertive sentences کے لحاظ سے discuss کیا تھا آج ہم ان کو interrogative sentences کے لحاظ سے discuss کریں گے تو پہلے ہم جانتے ہیں interrogative sentences ہوتے گیا ہیں interrogative sentences کو آپ اردو میں سوالیا فکرات بھی کہتے ہیں تو نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ سوالیا فکرہ ایک ایسا فکرہ ہوتا ہے جس میں کوئی سوال کیا گیا ہوتا ہے جیسے میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ آپ کا نام کیا ہے آپ کہاں رہتے ہیں تو یہ سوال کرنے کے لئے جملے استعمال ہوئے اس کا مطلب ہے یہ interrogative sentences ہیں تو آئیے proper definition دیکھتے ہیں ایسے فکرات جن میں کوئی سوال پوچھا گیا ہو interrogative sentences کہلاتے ہیں ان کی بہت ساری اقسام ہیں لیکن ہم صرف ان اقسام کا ذکر کریں گے جو کہ narration کو چینج کرنے کے حوالے سے ہمیں چاہیے ہیں تو ہمارے پاس جو ہیں main جو ہم discuss کریں گے وہ two types ہیں ایک ہے verbal questions جن کو ہم yes no type questions بھی کہتے ہیں number two ہے WH questions اب ہم دیکھتے ہیں verbal questions کون سے ہوتے ہیں ایسے سوال یا فکرات جو کسی امدادی فیل یعنی helping verb یا auxiliary verb سے شروع ہوتے ہیں verbal questions کہلاتے ہیں اچھا ان کی جو دوسرا نام ہے یہ yes no type questions بھی ان کو کہتے ہیں ان کو yes no type questions کیوں کہتے ہیں کیونکہ یہ ایسے questions ہوتے ہیں جن کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے اب ہمارے پاس مثال ہے do they help you ان کے ان پر question mark ہے کیا وہ آپ کی مدد کرتے ہیں تو آپ جواب دے سکتے ہیں yes یا no اس وجہ سے ان کو verbal question یا پھر yes no type questions کہا جاتا ہے امید ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ کے ہوں گے کہ verbal questions ایسے questions ہیں جو کسی نہ کسی helping verb سے start ہوتے ہیں اور ان کا جواب ہاں یا نہ میں دیا جا سکتا ہے اب دوسری type جس کو ہم discuss کریں گے وہ ہیں WH questions اب یہ questions کون سے questions ہوتے ہیں ایسے سوالیا فکرات جو کسی سوالیا loves یعنی question words سے شروع ہوں WH questions کہلاتے ہیں اب ہمارے پاس question words کیا ہیں why when where who whose home how etc اب آپ اگر ان میں غور کریں تو ان میں سے ہر word یا تو W سے شروع ہو رہا ہے یا پھر H سے شروع ہو رہا ہے اس وجہ سے جو question words سے start ہونے والے sentences ہم ان کو WH questions بھی کہتے ہیں یعنی ایسے سوالیا فکرات جو کسی سوالیا loves سے شروع ہوتے ہیں ان کو WH questions کہتے ہیں اور ان کا جواب آپ ہاں یا نہ میں نہیں دے سکتے ہیں بلکہ ان کے جواب کے لئے بقاعدہ statement کی ضرورت ہوتی ہیں جیسے ہمارے پاس question ہے who is the author of this book اس کتاب کا مصنف کون ہے تو آپ ہاں یا نہ نہیں کہہ سکتے بلکہ آپ کو بتانا ہوگا کہ اس کتاب کا author یا مصنف کون سا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ interrogative sentences میں set to کی تبدیلی کس طرح سے ہوتی ہے set to یا reporting verb کی تبدیلی interrogative sentences کی صورت میں set to یعنی reporting verb کی تبدیلی اس طرح سے ہوگی say ہو یا say to ہو یہاں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا assertive sentences میں میں نے کہا تھا کہ آپ کے پاس choice ہے کہ خالی say ہے یا خالی say ہے یا خالی set ہے تو آپ اس کو ایسے ہی رہنے دے سکتے ہیں لیکن چونکہ question sentences میں ہم سے کوئی question کیا جا رہا ہوتا ہے تو question کا مطلب ہوتا ہے پوچھنا تو ہم پھر say کو change کر دیتے ہیں ask میں یا پھر inquire میں ask کا مطلب بھی پوچھنا ہے اور inquire کا مطلب بھی پوچھنا یا دریافت کرنا ہے اگر آپ کے پاس says ہے یا says to لکھا ہے آپ نے اس کی جگہ یا asks لکھنا ہے یا inquires لکھنا ہے said ہے یا said to لکھا ہے آپ اس کی جگہ ask لکھیں گی اب ہم دیکھتے ہیں کہ inverted کوم آس کی تبدیلی interrogative sentences کی صورت میں کیسے کی جاتی ہے interrogative sentences کی صورت میں اگر verbal question ہو یعنی کہ ایسا جو ہے ہمارے پاس interrogative sentence ہو جو کسی helping verb سے شروع ہو رہا ہو تو وہاں پی inverted کوم آس کو ہٹا کر ہم reported سپیچ سے پہلے if یا weather لکھتے ہیں اور اگر wh question سے ہمارا جملہ سٹارٹ ہو رہا ہو تو ہم inverted کوم آس کو ویسے ہی ہٹا دیتے ہیں اس کی جگہ کچھ بھی نہیں لکھا جاتا آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے کہ ایسے سپیچ سے پہلے if یا weather لکھیں گے لیکن اگر وہ wh question ہے یعنی کہ کسی question word سے شروع ہونے والے interrogative sentences ہیں تو وہاں پہ پھر ہم inverted کوم آس کی جگہ کچھ نہیں لکھتے ہیں inverted کوم آس ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں نمبر تیس پہ جو ہمارے دلی تمام اقسام کے sentences میں ایک ہی طرح سے ہوتی اور اس کے لئے فارمولا میں نے آپ کو بتایا تھا son جس کا مطلب ہے کہ اگر reported speech میں یعنی inverted کوم آس کے اندر والے حصے میں first person آ جاتا ہے تو وہ reporting subject کے مطابق change ہوتا ہے اور اگر reported speech میں second person آ جاتا ہے تو ہمارے reporting object کے مطابق change ہوتا ہے اور اگر کوئی third person یعنی آ جاتا ہے تو ہم اس کو change نہیں کرتے ہیں next ہماری جو تبدیلی تھی reported verb کی form کی تبدیلی اور اس کے لئے میں نے شرط آپ کو بتائی تھی کہ reported verb کی form صرف اس ورپ یعنی inverted کوماز کے اندر والے حصے میں موجود verb کی form change نہیں ہوگی اگر ہم نے form change کرنی ہو تو اس کے لئے دیکھا تھا کہ ہم first form کو second form میں convert کر دیتے ہیں اگر ہمارے پاس second form ہو تو head کے پاس third form لکھ دیتے ہیں اگر was word ہو تو head bean لکھ دیتے ہیں اگر did helping verb کے طور پر استعمال ہوا ہو تو اس کی جگہ head لکھ دیتے ہیں اگر can ہے تو could بنا دیتے ہیں may ہے تو might بنا دیتے ہیں has or have وہ تو اس کی جگہ head لکھ دیتے ہیں specific words کی تبدیلی بھی بلکل ویسی ہی ہے جیسی ہم نے assertive sentences میں کی تھی اور میں نے بتایا تھا کہ specific words وہ الفاظ ہیں جو وقت یا جگہ کے لحاظ سے نزدیکی کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں تو narration change کرتے ہوئے ہم ان کو ایسے الفاظ میں تبدیل کر دیتے ہیں جو وقت اور جگہ کے لحاظ سے دوری کو ظاہر کر رہے ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ بتایا تھا کہ آپ now کو then میں change کر دیتے ہیں here کو there میں change کر دیتے ہیں تو specific words کی تبدیلی بلکل اسی طرح سے ہونی ہے جیسے آپ نے assertive sentences میں کی ہے آئیے اب ہم نے جو ان پانچوں اقسام کی sentence ہے the mother said ما نے کہا shall we invite the kureshies also کیا ہم kureshiyوں کو بھی invite کریں گے اب آپ دیکھیں تو جملے کے end پر question mark موجود ہے اور sentence کا آگاز helping verb سے ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ verbal question ہے آپ نے سب سے پہلے sentence کی type دیکھنی ہے جو ہم said کو change کر دیں گے asked میں ہم لکھیں گے the mother asked اور inverted کوم آس کی جگہ یہاں if لکھا جائے گا وہ اس وجہ سے ہمارا جو inverted کوم آس کے اندر والا جملہ ہے وہ helping verb سے شروع ہو رہا ہے اگر یہ helping verb کی بجائے کسی question word سے شروع ہوتا وائب وغیرہ سے تو ہم inverted کوم آس کی جگہ کچھ بھی نہیں لکھتے لیکن چونکہ یہ helping verb سے شروع ہو رہا ہے اس لئے ہم inverted کوم آس کو ہٹا کر reported speech سے پہلے if یا weather لکھیں گے آپ کی choice ہے آپ if لکھنا چاہیں if لکھ سکتے ہیں weather لکھنا چاہیں weather لکھ سکتے ہیں سڑ کی جگہ inquired لکھ نا چاہیں یا ask کچھ بھی ان دونوں لفظوں میں سے لکھ سکتے ہیں اب میں نے لکھ دیا ہے the mother asked if اب ہمارے پاس جو ایک چیز نوٹ کرنے کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس interrogative سنٹینس ہے تو جب آپ اس کی نیریشن کو چینج کر رہے ہیں تو آپ اس کی سٹرکچر چینج کر دیں گے آپ اس کو interrogative سٹرکچر میں نہیں رکھیں گے بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہیلپنگ ورگ کو اب سبجیکٹ کے بعد لکھنا ہے اب ہمارے پاس پہلے آگیا سبجیکٹ وی اور ہم دیکھتے ہیں وی جو ہے و فرس پرسن ہے اور فرس پرسن چینج ہوتا ہے سبجیکٹ کے لحاظ سے سبجیکٹ کیا ہے مدر اب وی جو ہے و فرس پرسن ہے پہلے اس کی ہم حالتیں لکھ لیں گے وی آور اور اس اب باہر مدر ہے لیکن چونکہ وی جمع ہے تو مدر کی جمع آ جائے گی دے تو ہم لکھیں گے دے دیر اور ڈن اب ہم دیکھنے وی کے نیشے کیا آرہا ہے دے تو اس کا مطلب ہے ہم وی کی جگہ لکھیں گے دے اب ہمارے پاس باری ہے شیل کی اور ہم دیکھ رہے ہیں کے باہر پاس ٹینس موجود ہے تو ہم شیل کی پاس ٹینس لکھیں گے وڈ اور جب ہم وڈ لکھ چکے ہیں تو ان وائٹ کی سیکن فارم آپ نہیں لکھیں گے بلکہ ان وائٹ ہی لکھیں گے کیونکہ وڈ کے بعد فرس فارم آف دا ورب لکھی جاتی ہے ان وائٹ دا کوریشیز آلسو ویسے ہی لکھ لیں گے دا کوریشیز اس وجہ سے ویسے ہی لکھا ہے کہ دا آرٹیکل ہے جو چینج نہیں ہوتا کوریشیز تھرڈ پرسن ہے یہ بھی چینج نہیں ہوتا اور آلسو بھی چینج نہیں ہوگا ایک بات آپ نے یاد رکھ نی ہے آلسو مارک نہیں لگانا بلکہ فل سٹاپ لکھ نیکس سنٹینس دیکھئے she said is this your book اب یہاں پہ بھی دیکھیں تو آلسو مارک موجود ہے اس کا مطلب ہے انشوگیٹیو سنٹینس ہے is یعنی helping web سے شروع ہو رہا اس کا مطلب ہے وربل question ہے اور وربل question کی صورت میں آپ نے یاد رکھنا ہے کہ inverted کما کی جگہ پر if یا whether لکھا جائے گا ہم لکھیں گے she said change ہو جائے کا asked میں کیونکہ سوال پوچھا جا رہا ہے inverted کما کی جگہ لکھیں گے if اب وہ چیز آپ نے یاد رکھ نی ہے کہ ہماری structure جو ہے وہ interrogative والی نہیں رہے گی ہم لوگ helping verb جو ہے وہ subject کے بعد لکھیں گے پہلے کیا آرہا ہے this this ہمارا specific word ہے جس کی جگہ ہم لکھیں گے that اس کے بعد is ہے اور باہر past tense موجود ہے تو اس کی second form لکھیں گے that if that was اب یہاں object کے مطابق اور یہاں پہ object missing ہے تو ہم suppose کریں گے کہ یہاں پہ me object موجود ہے تو اب اگر ہم دیکھیں you your اور you ہم نے suppose کیا ہے کہ یہاں object me ہے تو ہم me کے لئے تینوں حالتے لکھیں گے i my me تو your کے نیچے کے آرہا ہے my فول سٹاپ ہوگا یہ بنے گا she asked if that was my book اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ me بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ examiner کو پتا چلے کہ آپ نے اس کو کس object کی لحاظ سے change کیا ہے یہ میں نے آپ کے لئے لکھ دیا ہے she asked me if that was my book تاکہ آپ کو یاد رہے کہ me object ہم نے خود suppose کیا ہے کہ بات ہم سے کی گئی ہے number 3 پہ دیکھیں he said اس نے کہا do you have any share in this business کیا آپ کا اس کاروبار میں کوئی حصہ ہے last پہ دیکھئے question mark ہے do helping verb سے شروع رہا ہے اس کا مطلب ہے یہ verbal question ہے تو یہاں پر ہم inverted کماس کی جگہ if یا weather لکھیں گے said کی جگہ ask لکھا جائے گا اور یہ بنے گا he said یہاں پہ ہم شروع میں suppose کر لیتے ہیں کہ object یہاں پہ رکھتے ہیں me کیونکہ اندر پھر you موجود ہے جو second person ہے جس کو ہم نے object کے ساتھ change کر نا ہے تو جب آپ کا object missing ہو تو آپ suppose کر سکتے ہیں کہ بات آپ ہی سے کی گئی ہے تو میں لکھوں گی he asked me if اب جو چیز میں نے آپ کو بتائی تھی وہ یہ تھا کہ helping work سبجیک کے بعد لکھا جائے ہیں بلکہ ہم اس کو assertive sentence کی صورت میں ڈھال دیتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ assertive sentences جب ہم بنا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا sentence negative نہیں ہوتا تو ہم do helping verb ہم use کرتے ہیں جب ہم نے یا تو negative جملہ بنانا ہو یا interrogative جملہ بنانا ہو یہ جملہ ہمارا negative نہیں ہے اور interrogative structure ہم نے رکھنی نہیں ہے اس وجہ سے ہمیں یہاں پہ do کی ضرورت نہیں ہے آپ نے یاد رکھنا ہے do کو صرف آپ اس صورت میں سبجیک کے بعد narration change کرتے ہوئے لکھیں گے جب آپ کا sentence یا تو negative ہے اگر آپ کا sentence negative نہیں ہے تو آپ کو do اندر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے اور چونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم interrogative structure تو رکھنی ہی نہیں اب ہم assertive structure میں جا رہے ہیں اور جملہ negative نہیں ہے اس لئے ہمیں do کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ you ہے جو کہ second person ہے اس سے ہم پوست کیا ہے کھا ہے یعنی past tense ہے اس کا مطلب ہے second form لکھی جائے گی had any share کوئی حصہ in this business اس کاروبار میں تو ہمیں صرف this کو that میں convert کرنے کی ضرورت ہے باقی کوئی تبدیلی اس میں مزید نہیں ہوگی ہم فل سٹوپ لکھیں گے کمپلیٹ جو ہمارا sentence بنا he asked me if I had any share in that business next sentence دیکھیں he said are not you ashamed of yourself کیا آپ خود پر شرمندہ نہیں ہیں یہاں پہ بھی دیکھیں question mark class میں موجود ہے جملہ ہمارا helping work سے شروع ہو رہا ہے وربل question ہے inverted commas کی جگہ if لکھا جائے سیڈ کی جگہ تو خیر چاہے وہ WH question ہو یا verbal question ہو ہم نے asked ہی لکھنا ہے صرف if لکھنے کا فرق پڑتا ہے دونوں type کے sentences میں باقی کوئی جو ہے وہ ان کی narration change کرنے میں فرق نہیں ہے ہم لکھیں گے he said if sorry ہم said if نہیں لکھیں گے ہم لکھیں گے he asked کیونکہ interrogative sentence ہے اور آپ کو پتہ interrogative میں کوئی question کیا رہا ہوتا ہے اور پوچھنا کی انگلش ہے ask لہٰذا ہم لکھیں گے he asked اور me میں نے اس اب ہم نے دوسری چیز پڑی تھی وہ یہ تھی helping verb جو ہے وہ لکھا جائے گا subject کے بعد تو r note کو ہم لے جائیں گے subject کے بعد پورا r کے ساتھ note بھی اندر جائے گا کیونکہ note کبھی بھی جملے کے شروع میں نہیں لکھا جاتا اب یہ u ہے u کو جب me کے لحاظ سے change کریں گے تو یہ بن جائے گا i اب r کی باری ہے تو باہر ہم دیکھ رہے ہیں past tense موجود ہے تو r کی second form ہوتی was یا were اور ہم جانتے ہیں i کے ساتھ لکھا جائے was اس کے بعد ہم لکھیں not ashamed پہلے ہی third form کی صورت میں تھا تو ہم نے اس کو ashamed ہی لکھ نا ہے اور اس کے بعد off preposition ہے change نہیں ہوگی yourself اب یہاں پہ دیکھیں گے میں نے آپ کو reflexive form اس کی نہیں کرائی تھی لیکن یہاں پہ بھی دیکھیں یہ second person ہے object کے لحاظ سے change ہوگا yourself جو ہے وہ ہمارے second person میں reflexive pronoun ہے اور myself جو ہے وہ first person میں ہمارے پاس reflexive pronoun ہے تو لکھا جائے گا of my self اور last میں full stop ایک دفعہ پھر repeat کرتے ہیں کہ جب ہم interrogative sentences کی narration change کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ ہم said کو ya said to کو asked میں بھی change کر سکتے ہیں اور inquired میں بھی change کر سکتے ہیں کیونکہ دونوں کا مطلب ہے پوچھ نا اگر ہمارا sentence کسی helping verb سے start ہو رہا ہے inverted commas کے اندر تو ہم inverted commas کی جگہ پر if we weather لکھیں گے اور اگر question word کے ساتھ شروع ہو رہا ہے تو inverted commas کی جگہ کچھ بھی لکھ نی نہیں ہے باقی جو pronoun کی تبدیلی ہے specific word کی تبدیلی ہے یہ ویسے ہی کرنی ہے جیسی کہ ہم نے assertive sentence میں کی تھی فارم کی تبدیلی بھی ویسے ہی ہونی ہے جیسی ہم assertive sentence میں کی تھی فرق صرف اتنا ہے کہ اب ہمارا helping verb جو ہے وہ ہم نے شروع سے اٹھا کر subject کے بعد لکھنا ہے اور do کے لئے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ do کو آپ نے اٹھا کر سبج کے بعد صرف اسی صورت میں لکھنا ہے جب inverted commas کے اندر negative sentence موجود ہے اگر وہ negative نہیں ہے تو آپ کو do سٹرکچر اس کی نہیں رکھی ہے that is all for today آپ نے آپ کی جو بک پیش 174 ہے اس پر جو exercise دی گئی ہے اس کے پہلے 10 sentences کی پریکٹس کرنی ہے تھنک یو اللہ حافظ